جسٹیس کے پراؤدھان بنائے گئے ہیں اور سب کو ریپیل کیا جائے گا اس میں سب سے اہم ہے سیلیشن چارج بالکل ہی جو سیکشن ڈیل کرتا ہے سیلیشن کو اس کو ختم کر دیا جائے گا اس کو ختم کر کے انڈینجر ٹو یونیٹی کہا جائے گا انڈینجنگ ٹو یونیٹی انسٹیڈ آف سیلیشن اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو تیم دل پیش کیا گیا ہے جسٹیس کے لیے دیکھیں یہ نیایک صدہر کی لمبے سمجھ سے آوشکتہ تھی اور ایسے بھی یہ جتنے قانون تھے سب کولونیل ایرا کے بنائے گئے تھے جب برٹیشز شاسک کے روپ میں کام کرتے تھے انہوں نے قانون کو اتنے سخت بنایا تھا کہ وہ بھارتیوں کے اوپر خوف سے وہ شاسن کر سکے اور ہم سواگت کرتے ہیں ایک اندر سرکار کے اس نرلیکہ کی انہوں نے بل کو انٹرڈیوز کیا ہے اب بل سیلیٹ کمیٹی میں گئی ہے اور ہمارا ماننا ہے کہ جو راجدرو کی بات تھی وہ انگریزوں کے سمیے میں ضرور ایسی باتیں کر کے وہ دبانا چاہتے تھے بھارتیوں کو لیکن موجودہ پرستیتی میں دیش کے خلاب بولنے والے دیش کی ایکتہ اکھنٹہ اور سمپربھتہ کے خلاب بولنے والے لوگوں کے لیے دیش تو قانون کو لائے گیا ہے اس کے بھی پراؤدھان بہت کڑے کیے گئے اور بہت سے چھوٹے چھوٹے جو واردات ہوتے تھے کوئی مرگا چوری کے کیس میں بھی پانچ پانچ ساتھ ساتھ ورش تک جیل میں رہتا تھا تو کیندر سرکار نے جو ابھی کلپنا کی ہے اس نئے ویدھے کے ذریعے اس میں ان کو ایک ورش یا پانچ ہزار روپے یا اس سے بھی کم سجا کا پراؤدھان کیا گیا ہے تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ دیش پر میں جیلوں میں بند چھوٹے چھوٹے اپراد میں لاکھوں قیدیوں کو سیدھے طور پر فیدہ ملے گا اور ہمیں لگتا بھی ہے کہ ان پرانے کانونوں کو بدلنے کی آوشکتہ تھی بھی ہمیں لگتا ہے ان کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہیڈن ایجنٹا ہے انہوں نے کل اینائی سے باتشت میں کہا کہ بی جی بی یا سنڈر گورنمنٹ اس کے پیچھے ضرور کوئی ہیڈن ایجنڈا ہے اب تو ٹائم آنے بات چلے گا لیکن جو کرتے ہیں جو کہتے ہیں اس میں کلارٹی نہیں ہے تو انہوں نے صاحب تو بتایا کہ میں ایک دم کلار نہیں مانتا ہوں لیکن کی پیچھے ہیڈن ایجنڈا ہے دیکھیں بھارت کا وپکش جو ہے نا وہ اتمنی نیراشہ سے گھرا ہوا ہے کہ وہ اچھے چیزوں کی بھی سرانہ کرنے کی جگہ وہ سب میں اس میں کمیاں کھوچنے لگتا ہے اب آپ بتائیں کہ ڈیڑھ سو سال پرانے کانون کو اگر کے اندر سرکار بدلاؤ کرنے کی کوشش کر رہی ہے موجودہ سوروک کے انصار تو اس کا تو سب کو سواگت کرنا چاہیے اور اگر کچھ نہیں دکھتا تو انہیں صرف ہیڈن ایجنڈا دکھتا ہاں صاحب ہمارا ہیڈن ایجنڈا ہے نا ہم نہیں چاہتے کہ چھوٹے چھوٹے اپرات جن کے لیے کوئی سجا بھی نہیں ہے اس کے لیے پانچ پانچ ساتھ ساتھ ورش تک گریب کانون کے چنگل میں رہے ہمارا ہیڈن ایجنڈا ہے کہ گریبوں کو نیائے دلائے جائے ہمارا ہیڈن ایجنڈا ہے نا کہ جو قانون پرانے ہو گئے ہیں جن کی پراسنگلتہ ختم ہو گئی ہے انہیں سمابت کیا جائے پر یہ شادی انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا راجہستان کی چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ہوم منسٹری میں سالجیس بچی جا رہی ہے کہ اس طرح سے راجہستان گورنمنٹ کو ٹاپل کیا جائے انہوں نے آگے بھی کہا ہے لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ کانگریس کے سارے لیڈرز جو ہیں راجہستان میں انیٹیڈ ہیں دیکھیں اشوک گیلو جی کے اس بیان کے صرف پیچھے کے دو کارن ہو سکتے ہیں یا تو آج کل وہ جاسوسی اپنیاز زیادہ پڑھنے لگے ہیں اور ہر جگہ ان کو ساجش دکھتی ہے یا پھر ان کے سٹیٹ میں الیکشنز نزدیک ہے اور وہ وکٹیم کارٹ کھیلنا چاہ رہے ہیں اب تو اس سرکار کا جانا ایسے بھی کچھ مہینوں میں تائے ہیں کیونکہ راجہستان نے جو بربرتہ دیکھی ہے مہلاوں کے ساتھ اور جو بھرشتچار دیکھا ہے ان کے پونے پانچ ورشوں کے شاسن کارل میں اب تو جنتہ ان سے ووٹ کے ذریعے دو تین مہینے میں ہی بدلہ لے گی تو پھر ان کی سرکار کو کون ہٹانا چاہے گا یہ زبردستی پبلک سیمپیتھی کے لیے اور ایک نیا ڈسکورس شروع کرنے کے لیے ایسے بیان دے رہے ہیں